بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو خریت سے ہوں گے میری دعا ہے آپ سب ہمیشہ خوش رہیں آپ سب کی اللہ پاک دعائیں قبول فرمائیں آمین اللہ پاک آپ سب کو کمجابیاں دے زندگی میں آمین دیکھیں ویور آج میں آپ سے اپنی برسدے شیئر کروں گی میں ہمیشہ نا نا کرتی ہوں پر پھر بھی میری فیملی جو ہے نا میری اتنی چھوٹی سی برسدے پھر بھی سلوریٹ کر دیتے ہیں میں ان کو بولتی ہوں کہ پلیس نہ کریں نہ کریں پر پھر بھی وہ روٹھاکاری دیتے ہیں میں کہتی ہوں اگر کوئی چیز دینی ہے تو پلیس اتنا کر دیں دے دیں پر اور کیک نہ لے کر آئیں پر وہ نہیں مانتے پھر بھی لے آتے ہیں میری جو گرانڈ ڈوٹر ہے نا اور میری بیٹی وہ دونوں جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں تو میں پھر کیا کروں نا تو یہ کیک لے کر آئے میرے لیے میں نے دروازہ کھولا تو میری گرانڈ ڈوٹر یہ کیک لے کر سم نے کھڑی تھی وہ آئے مارے گھر اور کیک لے کر تو میں نے دروازہ کھولا تو یہ دونوں کیک لے کر کھڑے تھے میری گرانڈ ڈوٹر اور میرا گرانڈ سن جو ہے نا وہ بلون لے کر کھڑا تھا سم نے پھر میں چپ کر گئی میرے میں کیا کروں تو یہ جو ہے نا یہ انہوں نے مجھے گفٹ دیئے تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتی ہوں یہ کارڈ دیئے سب نے مجھے یہ کارڈ میری گرانڈ ڈوٹر نے مجھے دیا ہے اور جو میری بیٹی نے بیگ دیا تھا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی یہ کارڈ میرے گرانڈ سن نے دیا ہے اور میرے سن لو نے دونوں باپ بیٹے نے ایک کارڈ مجھے دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں کارڈ رکھنے لگی تھی تو اس کے اندر سے پیسے نیچے گر گئے یہ میرے سن لو نے اندر پچاس پون ڈال دیئے تھے کارڈ میں دیکھیں یہ کارڈ میری بیٹی نے دیا ہے اس نے مجھے دو چیزیں لے کر دیئے ہیں ایک بیگ لے کر دیا ہے ایک ائر فرائر لے کر دیا ہے وہ دونوں چیزیں میری بیٹی نے دیئے ہیں یہ کارڈ میرے اسبین نے مجھے دیا ہے یہ مجھے کوئی توفہ لے کر نہیں دیتے ہیں یہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ توفہ اپنی مرضی سے تم خود لے لو تو وہ پیسے دے دیتے ہیں پھر اور میری بیٹی میں شانجوائے نا وہ کچھ لے کر دیتی ہے یہ ایک سوٹ ہے یہ سوٹ میری ایک فرینڈ ہے اور میری بین بھی ہے بنی ہوئی یہ وہ مجھے صبح دے کر گئی میری برس ڈی والے دن صبح دے کر گئی تھی وہ بہت پیاری میری جو ہے فرینڈ ہے سسٹر بھی ہے بیکن اس نے میری برس ڈی یاد رکھی ہوئی تھی وہ دے کر گئی صبح صبح یہ دیکھیں یہ ایر فرائر ہے یہ جو ہے نا اس میں چیزیں جو ہے نا فرائی نہیں کرنی پتی ایسے ہی اس میں چیزیں بن جاتی ہیں الفی بنتی ہیں اس میں چیزیں کیونکہ اس میں تیل میں فرائی نہیں ہوتی نا تو اس میں مطلب بن جاتی ہیں یہ میری بیٹی نے دیئے ویسے میں لینے والی تھی خود ہی تو میں نے بولا تھا کہ میں یہ لوں گی تو اس نے دیکھو پہلے ہی مجھے لے کر دے دی یہ بہت الٹھی ہے بہت الٹھی اس میں چیزیں بنتی ہیں ہر چیز بن جاتی ہے آپ سموسے پکوڑے کباب فش ہر چیز اس میں ادھر رکھیں نا تو بن جاتی ہے فرائی بھی نہیں ہوتی اور بن جاتی ہے بہت الٹھی یہ بیگ ہے جو میں اس دن ٹون میں بولرنگ کے اندر ہم گئے تھے یہ بیگ میں نے لیا تھا آپ سے بولا تھا کہ میں برث دے والے دن آپ سے شیئر کروں گی تو یہ وہ بیگ ہے یہ میری بیٹی نے لے کر دیا ہے یہ بہت بڑا ڈیزائنر نہیں ہے چھوٹا سا ڈیزائنر ہے تو یہ اس لیے لیا ہے کہ اگر کہیں آپ باہر جائیں میرے پاس دو تین پہلے بھی ہیں چھوٹے بیگ بڑے تو میرے پاس بہت ہیں پر یہ چھوٹا بیگ جو ہے اس لیے لیا ہے کہ اگر کہیں آپ پر جائیں شاپنگ کے لیے جائیں یا کہیں جدر زیادہ وہ کا مطلب ہوتی ہے چلنا پرتا ہے زیادہ تو یہ چھوٹا بیگ جو ہے نہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ میرے بازو ویسے بھی کمزور ہیں میں زیادہ اسمار نہیں اٹھا سکتی تو اس لیے مطلب میں نے چھوٹا بیگ لیا ہے کہ کہیں زیادہ اگر چلنا ہونا تو پھر آدمی باری بیگ ہو بڑا بیگ ہو تو آدمی تھک جاتا ہے تو اس لیے یہ چھوٹا بیگ لیا ہے میں نے میں نے چھوٹا پسند کیا تھا دو تین ہیں میرے پاس پر یہ میری بیٹی نے بولا تھا کہ آپ ایک اور لے لو تو پھر میں نے یہ لیا ہے ویور ابھی اس میری برث دے گا ایک پارٹ ابھی باقی ہے اور ہم ڈینر کے لیے بھی گئے تھے ہم فیملی ڈینر کے لیے مطلب وہ مجھے لے کر گئے تھے میری فیملی وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ میری برث دے تھی یہ جو مجھے گفت ملے ہیں میں نے آپ سے شیئر کر لیے ہیں ابھی جو ڈینر ہے وہ میں آپ سے آپ سے نقص ویڈیو میں شیئر کروں گی تو ٹھیک ہے ویور آپ میری ویڈیو دیکھیں انجوئے کریں آگے بہت اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہیں آپ ضرور انجوئے کریں گے تو ٹھیک ہے ویور اللہ حافظ پلیس آپ میرا چانل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو فر واشنگ اللہ حافظ